ماشاءاللہ مہر موشیات ہے انہوں نے اس ریلیف پہ بڑا اچھا رییکشن دیا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی تیرہ کروڑ عوام کو ایک سو بیسہ رو روپے کا ریلیف دینے کا جو پرائیم نیسٹر نے اعلان کیا ہے اس کو اگر فی فرد حساب لگائیں تو ایک سو چمور روپے یعنی ڈیر سو روپے تقریب بنے ایک سو چمور روپے مہانہ بنتا ہے فی فرد اب آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو تیرہ کروڑ عوام کو ریلیف دینے کا اتنا شور بچایا جا رہا ہے اس کو مینے میں ایک سو چمور روپے کیا ریلیف ہوگا یہ تو اونٹ کے موہ میں زیرہ والی بات بھی نہیں ہے بات یہ ہے اگر آپ سچ سننا چاہتی ہیں نا تو یقین کریں مجھے آج اس پہ بات کرتے ہوئے شرم بہا رہی ہے اور خوف بھی آ رہا ہے مجھے در اس بات کا ہے کہ اب کہیں واقعی ایسے حالات نہ بن جائیں کہ لوگ گرے بانوں سے پکڑ کے جو گاڑیوں میں بیٹھے ہیں ان کو نکالیں ان کو روڈ پہ لا کے ان کی پھینٹی لگائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہمارے گھر میں بچے بوک سے مر رہے ہیں ہمارے گھر میں دودھ نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے اور تم بڑی گاڑیوں پہ پھر رہے ہو تمہارے بچے ایسی میں بیٹھیں اور ہمارے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے آپ ابھی فرما رہی تھی کہ شنید ہے کہ بجلی بھی مہنگی کی جا رہی ہے بجلی مہنگی ہو چکی ہے بجلی مہنگی ہونے کبھی آج ما شاء اللہ سے اعلان ہو گیا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اتنی بھرتی دکھائی ہے اور سو انہوں نے کہا کہ پیٹرول مہنگا ہوگا تو آج انہوں نے قیمتیں کل بڑھا بھی دیں رات کی اندھیرے میں ایسی قیمتیں بڑھائیں کہ آٹھ روپے پانچ پیسے فی لٹر پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کے بعد آج بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے مجھے اب یہ بتائیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوگا بجلی مہنگی ہوگی ابھی حلالی صاحب فرمائیں گے کہ یہ کیا کریں انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے بلکل میں سو فیصد اگری ہوں حلالی صاحب سے لیکن مجھے آپ یہ بتا دیں یہ قصور میرا ہے یہ قصور آپ کا یا اس غریب عوام کا جس کو یہ سارا بغتنا پڑ رہا ہے آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں اس طرح کے وعدے کیوں کرتے ہیں جو آپ کر نہیں سکتے آپ نے عوام کو خواب کچھ اور دکھائے تھے آپ نے اس کے بالکل الٹ کرنا شروع کر دیا مجھے صرف اتنی ایک چیز بتا دیں میں عمران خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کے ہاتھ جوڑ کے یہ آن کیمرہ آتھ جوڑ کے یہ اپیل کرنا چطو کہ خدا کا واسطہ آپ کوئی ایکشن نہ لیا کے نہیں کیونکہ جب آپ بطور وزیراعظم کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس کا ریکشن عوام کو بغتنا پڑتا ہے ہم سب کو بغتنا پڑتا ہے آپ کہتے ہیں ریلیو ملے گا مہنگائی اس سے دو گنا زیادہ ہو جاتی ہے تکلیف مل جاتی ہے آپ کہتے ہیں چینی سستی ہوگی چینی ڈیڑھ سو کو چھولے آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں میں بیٹھ کے کہتا تھا میں نے فگر دیا تھا کہ اگر حکومت نے یہ معاملہ چینی کی اس طرح نہ دیئے تو یہ چینی ڈیڑھ سو روپے تک پہنچے گی چھیک کاش کی آج وہ دکھا سکتے وہ وہی بات کہ میں نے کتنے مینے پہلے بات یہ کی تھی اب اگر میرے جیسے آدمی کو ایک عام آدمی کو جس کو حکومتی وسائی بھی نہیں چیزوں تک یہ اندازہ ہو سکتا ہے تو جو حکومت میں بیٹھے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہیں انہیں کیوں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا وہ کیوں اس پہ عمل نہیں کرتے بلکل ٹھیک ہے الائل صاحب ایک تو اوورال آپ جس طرح بھی ریسپونٹ کرنا چاہیں جو مہنگائی کی لہر اور جو پرائم نیسٹر صاحب کا ریلیف پیکج ہے پہلے تو اس پر آپ بات کر لیں پھر ہم اس پر اور بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کہ کیا اس میں بہتری ہو سکتی تھی لیکن آپ کو ریلیف پیکج کیسا لگا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہم امریکہ ہے جہاں انہوں نے ایک ریلیف پیکج دیا ہے دو ٹریلین ٹین ٹریلین ڈالر کا ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس قرض کے علاوہ ہے کیا اور قرض کا مطلب ڈیفیسٹ جب ہوتا ہے اس کے معنی آپ نوٹ چھاپتے ہیں اور جب آپ نوٹ چھاپتے ہیں تو پیسے بڑھتے ہیں ان سرکولیشن جب وہ ہوتا ہے انفلیشن ہوتا ہے آپ کا ڈیفیسٹ کاٹیں ہاں ٹھیک ہے کٹ سکتا ہے ڈیفیسٹ مگر اتنا شور مچے گا جب ڈیفیسٹ کٹتا ہے جب ٹیکسز کو ڈبل کر دیں آپ چیزیں نہیں پکیں گے جب چیزیں نہیں بکیں گے تو ہورڈنگ نہیں ہوگا تین سو لاکھ ٹن شگر جو آیا ہے چینی جو آیا ہے وہ کدھر ہے وہ کس کے پاس ہے وہ کیوں نہیں نکال کے بیچ رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں سب جیسے ہم سب ڈالر بچا رہے ہیں پیسے بڑھ رہے ہیں ڈالر کے ہم کیوں لائیں ڈالر میں اس کو استعمال کرنے کے لیے پکڑو رکھو اس کا ڈالر کا حکیمت بڑھے گا پھئی یہ سو سمپل لوگ گورمنٹ کو پیسے چھپنے پڑتے ہیں جب آپ قرض لیتے ہیں ملک سے قرض لیتے ہیں لوگوں سے قرض لیتے ہیں آپ کو ٹریجری بلز دیتے ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے there is no other ایک ہی طریقہ ہے massive recession massive recession اور جب وہ massive reception آتا ہے تو بے قابو ہو جاتے ہیں لوگ دیکھئے میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں مثال کے طور پر میں نے خود ایک بات کیے کیا وہ میری distribution of sugar کیوں نہیں اور اخبار بھرے ہوئے کہ deputy commissioners جو ہیں جن کا کام ہے وہ نہیں کام کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں ڈڑے ہوئے ہیں کدھر ہیں وہ کدھر ہیں ان کی law enforcing capabilities ہم لوگ جب when we were young ہم اپنے district میں جا کے دیکھ سکتے تھے نکالتے تھے پکڑتے تھے ان لوگوں کی پورا ہمارے پاس وہ جو ان کے stocks ہوتے تھے ان کے where are these deputy commissioners میرا کہنے کی بات یہ ہے صرف I'm sorry to say all this بگر میں یہ سمجھتا ہوں please understand one thing کہ یہ ایک ایسا فینومنہ ہے جو ایک ملک ایک ملک نہیں ہے دنیا میں جو inflation سے نہیں سفر کر رہا ہے اب وہ کیسے cope کر رہے ہیں جو رچ کنٹریز ہیں وہ اور طرح کر رہے ہیں رچ کنٹریز جو ہیں رچ کنٹریز سبسیڈیز دے رہے ہیں سمینہ تین ٹریلین ڈالر کا سبسیڈی دیا ہے چھے آٹھ مہینے کے لیے جن لوگ قرائے نہیں دے سکتے تھے ان کے گھر کے لیے government of america نے کہا ہم دیں گے مال مکان وہ اس کو landlord کو اور انہوں نے تنخواہ دیا جو بھی آپ کا یہ تھا انہوں نے کہا ہم دیں گے اور واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کر سکتے آپ حلالی صاحب آپ غریب ہیں حلالی صاحب آپ کچھ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں حلالی صاحب آپ جو فرما رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا ایک سوال یہ ہے جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا خاص طور پہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ امریکہ نہیں ہیں آپ نوروی نہیں ہیں آپ اس طرح کا ایک ملک نہیں ہے جس کے پاس اتنے فنڈز ہوں کہ جس کے اپنے جس کو ادار نہ لینا پڑے جس کو کرز نہ لینا پڑے جس کو ایم ایف کی شرائط نہ ماننی پڑے جب یہ پوزیشن ہے تو پھر آپ ریلیف نہ دیں آپ کیوں اس طرح کا نام نہاد ریلیف دینا چاہتے ہیں کہ جس میں کسی کے پلے بھی کچھ نہ پڑے کسی کو فائدہ بھی نہ ہو اور حکومت پھر اپنے صاحب آپ کو لگتا ہے یہ سٹنٹ ہے کوئی ایک سیکنڈ کہ حکومت سن لیں سن لیں سن لیں سن میری بات سن لیں ایک سو بیس ارب کا خزانے پہ بوجھ بھی نہ پڑے یا تو پھر یہ ہو نا کہ آپ اگر ایک سو بیس ارب روپے کا بوجھ ڈالنے خزانے پہ تو کسی کو اس کا فائدہ بھی ہو میننگ فل ہو اور یا پھر نہ ہو جب میننگ فلی نہیں ہے یہ صرف لالی صاحب میں ایک فکرہ کر دوں پھر آپ سر میں فکرہ مکمل کر دوں پھر آپ اس پہ کھل کے رائے دیں الیکشن سٹرنٹ ہے یہ جو آپ آپ صرف اور صرف الیکشن سٹرنٹ ہے اس لیے کہ ہم نے یہ ریلیف دیا ہم نے یہ کیا جی لالی صاحب آپ بتا ہے جی لالی صاحب آپ نے جو ایک سو یہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں آپ نے تقسیم کیا ہے ون ٹوینٹی بلین جو پیسے دیے گئے ہیں آپ تقسیم اس کو کہا ہے پر کیپٹر دو سو بلین سے دو سو بیس بلین لوگوں کا یہ کیا ہے نا آپ کے آپ کہتے ہیں کہ صرف ایک سو ایک سو روپیہ ملا ہے ایک سو چوراندے روپیہ ملا ہے میں آپ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے نہیں ہے یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے نہیں یہ وہن لوگوں کے لیے ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے نہیں سر وزیراعظم صاحب ہر آدمی کو سر وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ تیرہ کروڑ عوام کو اس سے فائدہ ہوگا تیرہ کروڑ عوام اس سے مستفید ہوں گے وزیراعظم عمران ہاں صاحب نے اپنی تقریر میں یہ کہا جس میں انہوں نے یہ ریلیف کا اعلان کیا اب اگر آپ ایک سو بیس رب کو تیرہ کروڑ پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو گیا لیکن اب عمران صاحب اس میں میرا ایک سوال یہ بنیادی چلیے مانا یہ ایک سو چون نہیں بلکہ ایک ہزار چون روپے رقم ہے جو کہ ریلیف کی صورت میں ہر شخص کو مل جائے لیکن پرابلم یہ کہ کیا وہ واقعی اس تک پہنچے گی پہلی پہلا سوال تو بیسے کیے ایک تو یہ کہ جو شفافیت ہے وہ کیسے ہوگی کیا ایسا نہیں ہوگا کہ دکاندار جو ایک ریجسٹرڈ دکاندار وہ سبسیڈی والے چیزیں عام نرخوں پہ بیچنا شروع کر دے اور پھر جو اتنا کمپلیکس قسم کا اس کا پروسیس ہے کل میں سن رہی تھی مزمیل اسلام صاحب کو بھٹی صاحب کے شو میں خبر ہے میں وہ بات کر رہے تھے ایکسپلین کر رہے تھے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ پروسیس مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے وہ عمام جو ایک کی پیڈ والے فون سے نمبر ڈائل نہیں کر سکتے وہ کیسے اس کو ایکسس کریں گے مجھے تو یہ سمجھیں آرہا کہ کوڈ آئے گا وہ بتائیں گے اور کس طریقے سے تو کیسے وہ بلکہ ہے ہمارے پاس مزمیل اسلام صاحب نے کیا طریقہ ہے کاروس کا بتایا سن لیتے ہیں جی پیر سے ایک ویب سائٹ آجے گی وہ اپنا شناکتی کارٹ اور اگر اس کے نام پہ موبائل سم ہے تو وہ ڈال دے گا احساس کی جو ٹیم ہے وہ اس کو ایکسس کرے گی اور اگر آپ کی آمدنی اکتیس ازار سے کم ہے اور اگر ان کا ڈیٹا بیس وہ پروف کرتا ہے تو آپ اس سکیم کے حق دار ہو جائیں گے آپ کسی بھی کریانہ سٹور میں چلے جائیں گے جو ریسٹرڈ ہوگا چاکہ اپنا شناکتی کارٹ نمبر مو سے بولیں گے پھر وہ آپ کا جو ہے وہ موبائل پہ اپنے شناکتی کارٹ نمبر دالے گا اور اس وقت آپ کو اسے کہہ دیں گے مجھے پانچ کلو آٹا دے دو اب وہ ایسے ہی وہ اپنے موبائل فون پہ دالے گا آپ کے یہ اتنا داما پروسس ہے میں تو گھوم کے رہ گئی کہ یہ ایک کلو آٹے کے لیے کتنا مسئلہ ہوگا اب بات یہی یہی ہے آپ کو یاد ہوگا سمینہ ٹارگیٹ ہے نا نہیں نہیں ماف کر یہ ایک منٹ ماف کر یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے میں غلط تھا آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے یہ ہے ٹارگیٹڈ سبسیڈی اب یہ جو بتا رہے ہیں یہ ٹارگیٹڈ سبسیڈی کا مطلب یہ ہے اگر آپ کا انکم ایک انکم سے کم ہو اکتیس ہزار سے کم ہو تو یہ اس طریقے سے آپ کو سبسیڈی ملے گا ان لوگوں کو سبسیڈی ملے گا جن کو ضرورت ہے یہ تیرہ کروڑ لوگوں کو نہیں ملے گا بلکہ وہ لوگ جو تیس ہزار سے کم جن کی آمدنی ہے یہ تو بات کلیر ہو گئی ہلالی صاحب ٹھیک ہے نیڈی لوگوں کو مل جائے گا فائن اناف گوڈ اناف لیکن اب میرا تو اگلا سوال ہے اسے کہ اس کا پروسس اتنا سبسیڈی لگ رہا ہے اور اس میں بہت سارے سینٹ بٹس ہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہوگا اچھا اس میں نہیں کامپلیکیٹڈ تو نہیں ہے سمینہ تم خود آپ خود کہہ رہی ہیں دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آتا ہے اپنا شناختی کاٹ کا نمبر اتنا تو کر سکتا ہے آفٹر دائٹ ہر چیز جو ہوگا وہ اس کا دکان وہ جو دکان والا ہے نا وہ کرے گا وہ دیکھے گا کہ آپ کا کتنا بچت ہوتا ہے اور آپ کو بتائے گا نہیں وہ اس سے پہلے سر وہ کوڈ بھی آنا ہے ایک پہلے وہ نائی سی بتائے گا پھر وہ نائی سی دکان دار بھیجوائے گا ایپ میں وہ اپروو ہوگا پھر کوڈ ملے گا سمینہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو دو تین باتیں ہیں حلالی صاحب پہلی بات یہ کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں دکان دار کا مزاج ایسا ہے کہ ایک طرف میرے یا آپ جیسا گاک اس کو پورے پیسے دے کے چیز خریدنے والا کھڑا ہو اور دوسری طرف اس کو ایک کوڈ والا تو وہ کوڈ والے کی بات سنے گا اس پہ دیان دے گا یا آپ کو یا مجھے پہلے سودا دے گا